نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولین الکریم اما بعد فیرون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر ان سرکش جابر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے معزز حاضرین السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ عزیزانِ گرامی آج جشنِ آزادی کے موقع پر مجلس عنوان پر لبکشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے مسلمان اور آزادی عزیزانِ گرامی یوں تو باطل فرقہ پرستوں کی طرف سے برابر طوفان آتا رہا فتنہ و فساد کا سیلاب آتا رہا مگر حق پرستوں کی جاباس قوم نے ان باطل طاقتوں کا رخ ہمیشہ کے لئے دشمنوں کی طرف موڑ دیا آج عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سادشے ہو رہی ہے اسلام کے خلاف تحریکے چل رہی ہے ہر ملک میں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا کیونکہ حق و باطل کا مارکہ ہے نور و ظلمت کا مارکہ ہے توہید و شرک کا مارکہ ہے جو قیامت جاری رہے گا تاہم آج کے اس قومی یادگار کے دن جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے اور خطے خطے میں مختلف تنظیموں اداروں اسکولوں کالجوں اور مدرسوں میں غیر معمولی دھومدام سے جو آزادی کا 71 سالہ جشن منایا جا رہا ہے غلام ہندوستان کی داستان اور آزاد ہندوستان کی داستان اور کہانی سنائی جا رہی ہے مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کی آ جا رہا ہے دوستو ایسے وقت میں ہمیں بھی جب ایک طرف اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو ہاتھ دعائے مغفرت کے لیے خود بخود اڑ جاتے ہیں اور دوسری طرف ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی رودہ جب جو چل رہی ہے جب اس کا تذکرہ جب سامنے آتا ہے تو خون کے آسوں نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایک ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و قابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو وہ خدا کی قسم اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دے تھے اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ہندوستانی مسلمانوں پر ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے تو وہ کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے دوستو جن مسلمانوں نے آزادی میں تحری کے آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاز بجائی اور فانسی کے پھندوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا اور ہندو مسلم یقتہ کا چراغ روشن کیا آج انہیں غدار کہا جا رہا ہے دیش کا دشمن بتایا جا رہا ہے ارے انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے اپنی جان دی ہے انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبن توپوں کا نشانہ بنے ہیں انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے ہیں انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے کامن ہزار علماء کو جلا دیا گیا انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دیلی کے چاندنی چوت سے خیبرتک کے درختوں پر علماء اکرام کی گردنوں کو لٹکایا گیا لیکن آج اس کے باوجود ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے عزیز جانہیں گرامی حد تو یہ ہو چکی ہے کہ یہ مٹی بر فرقہ پرست طاقتیں آج تمہارے دین کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں تمہیں پاکستان کو بھیجنے کی باتیں کر رہے ہیں ارے میں ان سے صاف صاف الفاظ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے چپے چپے پر مسلمانوں کے پیشانیوں کے نشانات ہیں یہاں کے چپے چپے پر ہمارے قدموں کے چھاپ ہیں آج اس ملک کے آزاد ہوئے 71 سال ہو گئے لیکن 71 سالہ دور آزادی میں عربائم حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مساویہ نہ روئیہ اختیار کیا اور ظلم و استبداد کے کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے اس کی ایک درد بھری داستان ہے جسے یاد کر کر کلیجہ مو کو آنے لگتا ہے زبانیں گنگ ہو جاتی ہے اور پاؤں تیلے زمین کھسک جاتی ہے ہائے یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کی جان و مال تک محفوظ نہیں یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے ہماری آبادیاں کو کھنڈرات میں تبدیل کیا جا رہا ہے دوستو سنو اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ہمیں اسی آزادی کے طلبگار نہیں ہیں ہمیں اسی آزادی کو تمہارے مو پر مارتے ہیں ہمیں اسی آزادی کو کل بھی لات مارتے تھے آج بھی مارتے ہیں اندہ بھی مارتے رہیں گے ہمیں آزادی چاہیے تو اسلام کی آزادی چاہیے ہمیں آزادی چاہیے تو ہمارے قرآن کی آزادی چاہیے ہمیں آزادی تاہیے تو شریعت کے آزادی چاہیے ہمیں ہماری جان و مال کی حفاظت چاہیے عزیزانِ گرامی آپ خود بتائیے کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں ہے کیا یہ سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے کہ کسی بھی مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے آج ہندوستان میں ایسا ہی ہو رہا ہے مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے اور مسلم پرسناللہ میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے میں ایوان حکومت تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان سب کرچ برداشت کر سکتا ہے لیکن مسلم پرسناللہ میں ذرا برابر ترمیم برداشت نہیں کر سکتا ہم اپنے جانوں کی بھیٹ لگا دیں گے لیکن اصل خدای قانون لا زوال قرآنی دستور مسلم پرسناللہ میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے یہ زمین پھٹ سکتی ہے آسمان ٹوٹ سکتا ہے سورج اپنی روشنی کو کھو سکتا ہے لیکن مسلم پرسناللہ میں ذرا برابر ترمیم نہیں ہو سکتی ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا عزیزانِ گرامی یہ ایک ناقبیل انکار حقیقت ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں نے سرفراز کیا یہ مسلمانوں کے قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے اور آزادی کی گولڈن جبلی منائی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود آج ہم سے وطن پرستی کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے چپے چپے پر مسلمانوں کا حق ہے مسلمان اس ملک کا سچا وفادار ہے اسی لئے ہم نے جنگ آزادی میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا اس ملک کو آباد کیا سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسو عبرہم کو یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں ہمارا ملک زی ہندوستان جمہوریت کا پاسبان جس سے ہم بے حد محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں کیوں اس لئے کہ ملک سے محبت ملک سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان ہے اور ملک سے محبت کی سیٹیفیکٹ کے لئے ہمیں کسی کھڑے ہو کر پیشاپ کرنے والے کی لینے کی ضرورت نہیں ملک سے محبت کا طریقہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے ناویلوں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں دوستو آج مسلمانوں کے خلاف ہر شعبے میں سازیشے کر رہے ہیں ہر شعبے میں مسلمانوں کے خلاف سازیشے رچی جا رہی ہے اور ہندوستان کو خبرستان بنانے کی کوشش میں لگے ہیں ارے یاد رکھ لو جب تک ایک کلمہ والا دھرتی پر رہے گا خدا کی قسم ہندوستان کے عبرو سے کوئی ماں کلال کھیل نہیں سکتا یہ ہمارا ایمانی پاور ہے اور دوستو یہ بھی بتلا دو کہ اگر کسی نے ہندوستان کی تاریخ کو اگر قلم کی روشنائی سے لکھا ہے تو ہم وہ ہیں جس نے اس ملک کی تاریخ کو اپنے خون کے قطروں سے لکھا ہے اور دوستو ہم اس ملک کے حصے دار ہیں کرائے دار نہیں ہیں میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم ہندوستان کی حفاظت چاہتے ہو ترقی چاہتے ہو تو مسلمانوں کو وہ حق دو جو جمہوریت کے آئین سے ملنا چاہیے تب ہی جا کر ہمارا ملک آباد ہو سکتا ہے ترقی کر سکتا ہے تجھے مبارک ہو حکمرانی مخالفت بھی ہم نہ کریں گے اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمين